حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان نے میری آنکھ لگ گئی میں خواب تک یا آئے خانے کا باشری دے چھت دے تو فرشتیا پسوچ گفتگو کا رہنے ایک فرشتہ دوجہ نوبیا کہنے یار اس سال کتنے آہادیاں حج پڑی ہے تیجی دن الگل پیا کر دے ہو کہنے یار تقریباً ہزارہ تو زیادہ لکھاں دیتا آداد میں جہاں جیانے حج پڑی ہے اللہ دا کرم ہو گئی ہے خدا نے جنہ نو نصیب کیتے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان نے پہلا فرشتہ جنہیں سوال کیتا سی اگلا کہنے ہزارہ تو لکھاں دیتا آداد میں جہاں اگو جواباً پہلا سوال کرنے والا کہنے یار افسوس دی گلے بے پڑی آتے لکھانے لیکن اللہ نے کسے دا حج قبول نہیں کی تا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان نے میں خواب یا تکا میں خواب تک یا جدو نے کیا پڑی آتے ہزارہ نے مگر قبول کی سیدہ نہیں مالک جو ہے بے پروادیاں بے پروایاں تیانتی صاحب نہ آوے جے کرچاوے تے چونٹیاں کولوں ہاتھی چا مروا اللہ بے پرواہ ہے مالک الملک ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان نے میری آگ کھل گئی آئے جھٹکا لگا میں کیا ہو کی گیا انا ہزارہ تے لکھا مجھ میں بھی موجود ہوں آج تے میں بھی پڑی آوے سفر بے کار ہو گئی ہے پتہ نہیں غلطی کیڑی ہو گئی ہے سارا دن گزر گیا پریشانی دیا لمچ اللہ دے گھر وچ بیت اللہ وچ روندہ ریا مولا میرا کی بنے گا سفر بے کارے محنت بے کارے وطن تو دور آیا وائے بال بچے نو چھوڑ کے آیا مولا رستے دیاں سختیاں پرداز کی تیاں نے سال پورا پیسہ پیسہ جوڑی ہے تیرے گھر دی دیارت واسطے جا مانگا آج واسطے جا مانگا مولا سارا سبر بے کار ہو گئے دن گزریا رات ہو گئی عبداللہ ابن مبارک فرمون نے میں بیت اللہ دا تواف کردہ پیا تیروں دا پیا تواف کردیاں کردیاں پھر تھکاوٹ ہو گئی میں اپنا رکن مکمل کر کے پھر جناب ایک جگہ تے بے گیا سستا گیا تھکاوٹ ہو گئی اکھ لگ گئی اکھ بند ہوئی پھر خواب تکیا ہوئی دو فریشتے پھر بیت اللہ دے چھتے بے کے بے کہندنے یار اوہ پہلے والا کہند ہے یار مبارک ہوئی اتنے ہزاران کے لکھانے حج پڑی ہے قبول کسے دا نہیں جی لیکن فلان شام دا علاقے اس علاقے بچے ایک موچی رہن داوے جوتیاں گند دے اتنے صدقی اللہ نے سارے آجیاں دا آج قبول بھرمایا کسے دے صدقے کرم کر دے حضرتی عبداللہ ابن مبارک فرمان نے میری آگ کھل گئی اوہ فریشتیانی گفتگو دوجہ دن سن کے جناب قبول کسے دا نہیں لیکن فلان علاقے بچے موچی رہن دے اوہ دے صدقی اللہ نے ساریاں حجیاں دا حج قبول کی تے میں اٹھ کے رون رکھ بیا مولا تیرا کرم مربانی ہے چلو کدے صدقی صحیح لیکن قبولتی ہویا ہے نا کرم تا دروازہ تا کھلا رہا ہے چلو جس نے صدقی کھولی کریمہ مالکہ تیری مربانی ہے فرمان نے میں فارغ ہویا میں ارادہ کیتا کہ جناب اپنے گھر جا کے فارغ ہو کہ میں جامان گاؤ اس علاقے چھے جڑا خواب وچ جناب فرشتیاں نے گفتگو کی تیئے لبدیاں لبدیاں میں پہنچ گیا اس علاقے شہرد اندر پتا کیتا کونے لوگاں نے دسیا جناب اور فلان گلی وچ فلان محلے وچ رہن داوے اور رہن داوے میں نا پتا کیتا موچیدہ لبدیاں لبدیاں اس گلی محلے وچ پہنچ گیا لوگاں نے کیا جناب بڑھ رہے چوتھیاں کند دے میں جناب ادھے ٹھئیے تھے ادھے پھٹے تھے ادھے تھڑے تھے ادھے دکان تھے پہنچ گیا جا کے سلام کیتا بابینے والے کو مسلام کیا میں کیا اے بزرگا اللہ دیا میں تیرا میمانا دور تو سبر کر کی آیا ماں آن والا آئے کہندہ بے اے بابینوں اگو بابا جتیاں گڈن والا کی کہندے جناب میر 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 بانی بامے میں تو نو جاندہ نہیں پر مسلمانوں میں مانا یو پریشان آن دی ضرورت نہیں میں مانتے اللہ دی رحمت ہونی بابو میر بانی کرو گھبرانا نہیں میرا کچھ نہیں تسا لینا جس مالک نے بیجئے انہیں تو اڑے آن تو پہلا یقینا تو اڑا رزق بھی میرے ہاں بھیج دیتا ہوئے گا جیڑا پتھر و جباند کیڑیاں نو رزق دیندہ اللہ اللہ فرمایا بابو جی حضرت عبداللہ ابن مبارک برمان نے میں بے گیا انہیں کیا جناب بھوجے میرا کچھ کم رہند ہے کچھ جتیاں رہنیاں نے میں گڑنیاں نے کم ختم کرانگے پھر شامنوں گھر جاں مانگے خیروں نے اپنا کام تمام کیتا حضرت عبداللہ ابن مبارک برمان نے میں تکیا چنگی بھی جتی آ رہی ہے مندی بھی آ رہی ہے چپل جناب کوئی صاحب بھی ہے کوئی وٹینل بھی بھری ہوئی ہے ہاں کوئی گنڈی بھی ہے کوئی چنگی بھی موچی کل چپلا جتیاں ہر قسم دیاں جاندیاں نے جی فرمان نے میں تکداریاں گڑداریاں شامی فاری ہویا دکان بند کی تی انہیں کیا چلو جی چلیئے آئے آئے میں نو گھر لے گیا میری خدمت کی تی میمان نوازی کی تی دسترخان تے گل آیا اللہ اکبر سنگیا کوشج کرنا جی اللہ دیتا بھی تیرے دسترخان تے شامی جتے بچے تے بیوی کھون دیئے کوشج کر کوئی اللہ دا بندہ اور بھی کھا لوے جتنال تیرہ تعلق واسطہ نہیں رشتہ نہیں غرض نہیں لیکن اس لیے کھلا کے یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ سنے اونا سبحان اللہ میں مان نوازی کی تی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان نے میں کہاو پاپا ایدہ سنا کیڑی نیکی کی تی آج اللہ نو تیرے تے بھی آ رہا گئی ہے اللہ 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 ایدہ کنا لکھ جرم کرنے ہیں نا بیچ کوئی یہ جیے گال کر رہنے ہیں ایدہ کنا ماں کدنی کعوری ہونی تاکہ رہے گھر جاکتا جاکتا سیطانیاں کر رہی دھاڑی مستی ہو ڈکے نہیں رہنی اوئے یہ نہ کر جاکتا ہوتے نہ چاڑے ہیں اب بھانڈے آنا اللہ ایدھالی یہ ہے نا اللہ جاکت بھی کریں نا اللہ سارے کھیل تو بعد بچہ کوئی مہنچ ہوئے جی گل کرنا ماہ آس ہوئی تھی چاہ کے سینے لاخی تھی سیارا بھئی ماہ ہے نا ماہ ہے نا وہ سارے بچے نے ساری غلطیاں پھول گئی پہلے پناہ سو غلطی کار گیا میں ڈکینی پہ یوں نہیں منع اے کوئی نکی جی گلے جی کار چھوڑے نانا کو مہنچ ہو ماہ وہ پیارا بھئی باپ کو پیار آجائے یہ فطرتی عمل وہ ستر ماما تو زیادہ بھیار کر دے اللہ اللہ لکھ گناہ بندہ کر دے کہن دے کوئی عمل ہی ہو جیا کر دے میں نوں پیار آجائے آپ نے پت دیتے میں جو پیدا کیتے میں جو پیدا کیتے سوڑینا میرے ویرا میں پوچھیا بابا کے دینے کی کیتیا انہیں کیا جناب کوئی یہ جی یاد نہیں میں تے غریبان ساری زندگی جوتیاں گڑ دارے ہیں سیندارے ہیں ہسرت سی کے غریبان سفر دی تو بھیگ نہیں کرایا کوئی نہیں خرچا کوئی نہیں لیکن تڑپ ایسی میں ٹکا ٹکا ٹیڈی ٹیڈی جوڑ دارے ہیں کدے موقع اللہ دے وے بچیاں دا خرچا پورا کر کے اپنا زادے سبر کر کے مکہ تے مدینے جوڑ آج کرا راجہ میں نے پھراہو نہیں گلکنا راجہ بھی ساری زندگی بیچارہ مزدور نہیں کرنا سرکاری اس تڑپ نہ لائے پھر کتے تا رٹیر ہو سنو پیسہ لبسی سونے نے روزے تھے ویسا اللہ کھڑا خریبت تے بنا میت چلو براوانی جی ہوئی جو دل کی تا ٹھوڑ گیا غریب تا بھر ساری زندگی سوچنا نہ آئے وی پنجی تری سال بار کتے دا موقع مل سی ویسا سونے نے گاروچ سونے نے درد ویسا گل کر اللہ ہو بابا کہن دے بس اس سال اتنا مال میری کل ہو گیا میں بچیاں دا خرچہ دے کے میرا سفر دا جناب خرچہ پورا ہے میں کیا حاجتیں پہنچاں گا اللہ دا حکم بھی یہی ہے کہ وہ میرے گھر کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو انہیں کیا اس سال خرچہ ہو گیا پورا ہو گیا میں روٹین وائل سوئے گھروں نکل کے دکان تے پیا جاوان لگ دیاں لگ دیاں گلی دے نکر دے گری آیا مکان اُدھ وچ گدہ مویا ہے میں تکیا ایک بھر کا پوش بی بھی آیا ہے پردے وچ رین والی آرت اس گدے حرام جانوردہ گوش کٹ رہی ہے میری نظر پہ گئی میں گیا اس محلے بچ کوئی غیر مسلم بھی نہیں رہندا ہے مسلمانیں پردے والی ہے گناہ بڑا بڑا پی کر دیے کرے گی کی میں تکیا انہیں گوش کٹ کے جناب جلتی نل کو جناب اپنے پلو دے تلے کر لیتا دوڑ پہی دوڑ دیا دوڑ دیا اپنے گھر بچ داخل ہو گئی میں بھی اُدھا پچھا کر گئی تا جدو دروازے تو اندر ہو گئی انہیں دروازہ بن کی تا میں دروازے تے دستک دی تی اوہ کہن دی اے کونے میں کیا جناب میں تو اڑا پڑو سی قریب رین والا بھلا موچیاں انہیں نہ سنیا دروازہ کھولیا جدو دروازہ کھولیا میں نووے کھیا میں کیا بی بی میری کلمہ پڑن والی مسلمانیں بھرکا پایا وئی پردے والی ہیں اے دس نئے حرام جانوردگاہ گوش کیوں لے کے آئیے انہیں کیا وے موچیاں پردہ سی یہ تکل تاوی تے جھوٹ نہیں بول دیاں سچی پچھنے خامد کوئی نہیں گریباں بے واباں بچے نے کئی دنا تو بھکے تے بھی آسے نے کسے توفہ دیتا نہیں گفت آیا نہیں کوئی حدیعہ ملیا نہیں غریبینے تیرے لالتے نے آج کئی دنا تو بچیاں بہیاں رونیاں نے میں نو پتہ لگ گیا حلالتے نہیں حرامی ملیا ہے پتہ نہیں کھلان دی یا نہ کھلان دی پر ہونتے نہیں کھلانا پیت جو کھل گئے ہے میں بچیاں نو آسرا دین واسطے گوش کٹ کے لے آئیاں پسکنی باتیں موچی کہندے عبداللہ ابن مبارک جدوس عورتہ ایک قصہ میں سڑیاں اکھی تکیاں میں ساری جمع پوجی آج دی گھروں چکی اُدھے حوالے کی تے میں کیا او موچیا تیرا آج کس کام دا تیرے محلے وچ عورت حرام کھاوے جدیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون پیا دھوڑ دا ایک سید زادی بھکی ہووے او تیرا حاج کس کام دا میں پیسے نو دے دیتے کہ تیریاں بچیاں تا گزارا ہو جائے میں اگلے سال ترجہ وانگا حضرت عبداللہ ابن مبارک برمند نے میں او دے ہاتھ جمع میں میں کیاو بابا مبارک ہوئی اللہ کتنا کریمیں بلکہ میں خوابت تک ہے ہر سال اللہ بلو ایک برشتہ تیری صورت بڑھن کے آج بھی کرے گا نہ لے تیرے صدق اللہ نے لکھاں حاجیاں دا آج بھی قبول فرمایا اللہ بس میری امیرہ گفتگودہ نہ چوڑے اپنی مزین البشن تشریقہ لمیں تنہائیوی سوج لمیں میرا تیسارا مدہ مقصد ہے خلاصہ گفتگودہے میربانی کرنا جے اللہ دی توہیدنو منعامی نبی دی رسالت نومنعامی ایمان لے کے آیا میں نا لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تو علاوہ الا کوئی نہیں وہی اللہ ایک ہے کملی والے او دے مابور میرے رسول نے پھر سمجھ کے تُو ایک دہرے بچا گیا میں پابا نو گیا میں قیدے کانون دا اپنے آبان ازاد نہ بڑا اپنے ہاتھ دی دو اور مالک دے ہاتھ وچ دے دے اپنے آپنوں نبی دی شریعتہ بابان منا لے پھر غم نہ کریں وہ جیڑیاں گڑیاں یہاں پہ اڑیاں تے کدے نہ چڑھنے اچھایاں اوئی گڑیاں اوئے چنگیاں یہ اڑیاں جیڑیاں سانیاں یہاں پہ چڑھایاں اپنی دور اپنا پٹا مالک نے ہاتھ وچ دے اپنے آپ کو رسول اللہ کی شریعت کا پیروکار بنا اپنے آپ کو اللہ کے یادر کا پابان بنا لے پھر غلطی ہو بھی گئی تو مالک ماں فرمائے گا انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی یار زندہ سمت باقی سمت باقی